ہمارا جو آج کا پیپر ہے یہ فرس ٹم کا پیپر ہے جو کہ ٹو ٹونٹی ثری میں ہوا تھا دسمبر میں اور یہ پیپر ٹو ہے اس کا ٹونٹی فائی ماس کا پیپر ہے تو فزیکس کا پیپر ہے یہ اور اس میں سب سے پہلا کوششن جنسا ہے وہ یہ ہے اب دیکھیں یہ زیرو ہے اس کے پاس سیکس اور سیون کے درمیان میں یہ سیکس پوائنٹ فائی ہے تو یہ اس کے پاس جو لائن ہے قریب جو اس کو کراس نہیں کر کے کی بلکہ اس سے پیچھے ہے وہ سیکس پوائنٹ فائی ہے تو جو اس کی مین سکیل لیڈنگ ہوگی مین سکیل لیڈنگ وہ ہو جائے گی سیکس پوائنٹ فائی جو کہ زیرو کے پاس ہے پھر اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ ان دس لائنوں میں سے کونسی لائن اچھے طریقے سے مل رہی ہے اوپر کی کسی بھی لائن کے ساتھ تو وہ ہو جائے گی آپ کی ورنیر سکیل لیڈنگ یہ ہو جائے گی آپ کی یہ دیکھیں یہ جو زیرو ہے یہ فائیو ہے اور یہ ٹین ہے اس کا مطلب فائیو لائن مل رہی ہے اچھے طریقے سے اس کو ہم کرتے ہیں کہ فائیو ملٹیپلائے بے زیرو پوائنٹ زیرو بان یعنی لیس کونس سے ملٹیپلائے کرتے ہیں یہ آجے گا زیرو پوائنٹ زیرو فائیو سینٹی میٹر یہ بھی سینٹی میٹر میں ہوگی تو فائنل لیڈنگ جو ہمارے پاس آجے گی پھر فائنل لیڈنگ وہ ان دونوں کو پلاس کر دیں گے سکس پوائنٹ فائیو میں زیرو پوائنٹ زیرو فائیو پلاس کر دیں گے تو یہ آجے گا سکس پوائنٹ فائیو سینٹی میٹر تو یہ اس کی فائنل لیڈنگ ہو جائے گی اس کے بعد دوسرا سوال جنسہ ہے وہ یہ ہے کہ کمپلیٹ تھا گیون تو اگلا سوال جنسہ ہمارا یہ ہے کمپلیٹ تھا گیون ٹیبل اب دیکھیں یہ ٹیبل کس طریقے سے دیا ہوئے اس نے تین باکسز بنائے ہوئے ہیں ایک میں فیزیکل کونٹیٹی لکھ دیا ایک میں ایسے یونٹ کر دیا ایک میں سیمبل یعنی وہ فیزیکل کونٹیٹی جنسی ہے اس کا ایسے یونٹ کیا ہوگا اور اس ایسے یونٹ کا سیمبل کیا ہوگا اب مثال کے طور پر پہلے میں اس نے سیمبل دے دیا نیوٹن تو اس سے بنتا ہے ایسے یونٹ نیوٹن اور نیوٹن کس کا یونٹ ہے فیزیکل کونٹیٹی کا تو وہ آپ کا فورس آجے گا اس کے بعد اس نے ٹمپلیچر فیزیکل کونٹیٹی دے دیا اب اس کے ایسے یونٹ ہم لکھیں گے فارانیٹ اور اس کو ہم لکھتے ہیں K سے اب کئیوں نے سنٹیگرائٹ لکھ دیا تھا کئیوں نے اس کو سنٹیگرائٹ اور کئیوں نے is فارانیٹ لکھ دیا تھا حالانکہ جو ایسے یونٹ ہے temperature کا وہ Kelvin ہے اب ایسے یونٹ ایمپئر ہے اس کو ہم لکھتے ہیں A سے اور ایمپئر کس کا ایسے یونٹ ہے Electrical current کا تو اس طریقے سے ہم نے یہ تینوں table complete کر لیا تو ایک ایک نمبر تھا ان کو کمپلیٹ کرنے کا ان تینوں کو کمپلیٹ کرنے کا آپ اس کے بعد اگلا سوال ہے ایک میٹر روڈ ہے سسپینڈیڈ ایٹس میڈل پوائنٹ او یہ وہ کے اوپر سسپینڈیڈ ہے اے بلوک اف ویٹ فائیو نیوٹن تو جو دیا ہوا ہے وہ بی پہ ہے تو اس کو و2 کہہ لیں وہ فائیو نیوٹن ہے ٹھیک ہے جی بی پوائنٹ کے اوپر سٹونٹی سنٹی میٹر فارم پائیوٹ تو دی ٹو جو انسا ہو جائے گا و2 کی وجہ سے وہ ٹونٹی سنٹی میٹر ہو جائے گا کیونکہ یہ بی پہ ہے ٹھیک ہے تو کہتا ہے فائنٹی ویٹ آف دی بلوک و1 ہم نے ملوم کرنا ہے بیلنسٹ ایڈ پوائنٹ اے کیونکہ اے پہ اس سے و1 لکھتی ہے ٹین سنٹی میٹر فارم پائیوٹ یہاں سے لے کر یہاں تک ٹین سنٹی میٹر ہے تو دی ون جو ہمارے پاس آجے گا وہ آجے گا ٹین سنٹی میٹر آپ اس میں پرنسپل و مومنٹ کا فارمول لگا لیں گے وہ لگانے کے بعد و1 ملٹیپلائے بے ڈی ون is equal to و2 ملٹیپلائے بے ڈی ٹو تو آپ شروع اوپر لکھنے بشک فرام پرنسپل آف مومنٹ ٹیک ہے جی و1 ہم نے نکالنا ہے ڈی ون ہمارے پاس جونسا ہے وہ ٹین ہے اور و2 ہمارے پاس فائیو ہے اور ڈی ٹو جونسا ہے وہ ہمارے پاس سے ٹونٹی ہے ٹین کو اٹھا کے دوسری طرح لے جائیں اس طرح لائن لگا لیں تو و1 is equal to 5 ملٹیپلائے بے ٹونٹی ڈی وائر بے ٹین آجے گا 0 سے 0 کٹ کر دیں تو ٹین نیوٹن آپ کے پاس و1 آجے گا کہ اگر ہم ٹین نیوٹن کا ویٹ یہاں پر لٹکا دیتے ہیں تو یہ بیلنس ہو جائے گا تو اس طرح سے یہ نمیریکل کرنا تھا اس کے بعد آتا ہے جی اگلا نمیریکل نمیریکل جو اسے ہیں وہ دیئے ہوئے اس میں میکنکس ٹائٹن ڈی نٹ آف بائسیکل یوزنگ سپینر آف ففٹین میٹر تو ادھر ہم نے اس نے لینگٹ دی ہوئی ہے ففٹین میٹر اور ایکسرٹن کے فورس آف ٹونٹر نیوٹن ایف دیا ہوا ہے ہمیں ٹوہنڈر نیوٹر فائنٹی ٹارک دیٹ ہے اس ٹائٹن ڈی نٹ تو ٹارک ہم نے ملوم کرنا ہے تو ٹارک کا فارمولا آپ کو پتا ہے ایف ملٹیپلائی بیل ہوتا ہے سیمپل سن امریکل ہے ایف دو ہنڈر ہو گیا یہ ففٹین ہو گیا تو یہ ففٹین ٹوہنڈر تھرٹی تو سی تھاؤزن نیوٹن میٹر آپ کے پاس یہ جواب آئے اس کے بعد آجی کہ رائٹ فرسٹ اور سیکنڈ کنڈیشن اف ایکلیبریم کنڈیشن جو اسی ہوتی ہیں فرسٹ کنڈیشن جو ہوتی ہے ایکلیبریم کی وہ یہ ہوتی ہے کہ سم اوف کنڈیشن سم اوف آل فورسز is equal to zero تو وہ zero ہوتی ہے ٹھیک ہے جی تو اس کو پھر میتمیٹیکل لکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ سمیشن اف ایف is equal to zero اسی طرح سے جو سیکنڈ کنڈیشن ایکلیبریم کی ہوتی ہے سیکنڈ کنڈیشن وہ کیا حاج ہے کہ سم اوف آل تارکس is equal to zero اس کو اب لکھیں گے سمیشن تار is equal to zero اب اس میں روٹیشن نہیں ہوگی no rotation اور اس میں روٹیشن ہوگی روٹیشن will پکر ٹھیک ہے جی تو اس طرح سے یہ پرسٹ اور سیکنڈ کنڈیشن لکھنے کے ایک ایک نمبر تھا اگر صرف اب میتمیٹیکل بھی لکھ دیتے تو وہ آپ کو نمبر میں جانے تھے کیونکہ رائٹ دکھا ہوا اگر وہ ڈیفائن کہہ دیتا پھر آپ نے اس کو definition لکھنی ضروری ہوتی ہے اب ہم long question پہ آجاتے ہیں یہ long question آگے derive newton second equation of motion for a body moving with initial velocity v i and constant acceleration a f is equal to v i plus 80 جو first equation of motion میں پروف کی تھی وہ put کر دیں تو یہ v i plus 80 over 2 multiply by t ہو جائے گا یہ 2 v i ہو جائے گا ملکے ٹھیک ہے جی اس کے بعد ان کو الگ لگ کر دیں یہ 2 v i over 2 ہو جائے 80 over 2 ہو جائے multiply by t 2 سے 2 کر جائے گا تو v i plus 80 over 2 multiply by t آجے گا اب t کو اندر multiply کر دیں دونوں سے to v i t plus 1 over 2 a t square یہ اس کے برابر آجے گا جو ہمارے پاس distance ہے تو ہمارے پاس جنسا ہے second equation of motion جنسا یہ پروو ہوگی کہ کس طریقے سے improve کرتے اس کے ساتھ ہی اس کا b part تھا second part تھا if a car travels at average speed of 80 meter per second in a race and cover distance of 6400 and 640 thousand لکھ لیتے اس کا v average جنسا ہے اس نے 80 meter per second دی ہوئی ہے اور distance جنسا ہے 640 thousand meter اور کہتا ہے کہ آپ نکالیں کیا time تو اس میں ہم لگا لیں v average is equal to یہاں پہ d کی پجائے distance کی پجائے s لگا لیں کیونکہ ہم پر s لگا کے آئے تھے s over t اور اس کو ایک دوسرے center change کر دیں t is equal to s over v average ہو جائے گا s یہاں پہ ہمیں دیا ہوا اس نے 64 0 اور 30 اور 80 یہ 0 0 سے کٹ جائے گا 8 1 4 8 8 64 8 000 second آپ کے پاس جواب آجے time 8000 second یہ تو گیا اس کے بعد ہم بی پارٹ پہ آتے ہیں وہ سپورٹ بائک and a car of mass 3 25 kg and it kg respectively moving with different velocities find the momentum of sports bike at speed of 140 km per hour پہلے یہ نکال نہیں پھر find velocity of car if momentum of both vehicles are same سب سے پہلے ہم کیا کریں گے ہمیں کیا دیا دیکھنا ہمیں کہ جونسہ mass m1 ہے وہ دیا ہوا 3 25 kg ٹھیک ہے جی اس کے بعد m2 جونسہ دیا گیا ہے 1754 kg اور کہتا ہے کہ different velocities different velocities move کر رہی ہیں دونوں وے ہکرز تو sports bike وے ہم نے m1 کا ہے اور جو car ہے اس کو ہم نے m2 کا ہے اس کا مطلب momentum جب sports bike نکال گے تو m1 use کریں گے تو v1 جو ہمارے پاس آجے گی وہ ہمارے پاس 140 km پر آور ہے اس کو پہلے ہم meter پر سیکنڈ میں چینج کریں گے 1000 سے multiply کر دیں گے اور 60 سے divide کر دیں گے یہ 0 اس 0 سے کٹ جائے گا تو یہ آپ کے پاس آجے گا یہ اور بھی کٹنگ ہو سکتی ہے اور یہ 5 10 تو یہ 35 آجے گا اوپر یہ 70 ہوگا 350 آجے گا اوپر divide by 9 یہ میٹر پر سیکنڈ میں چلا گیا یعنی ہم کلو میٹر ہے کلو کی جو بجائے 1000 لگا دیں گے آور کی 60 ملٹی اور 70 آگیا یہ اور 5 کو 70 سے ملٹی پی آجے گا اور 3 کو 3 سے ملٹی پی آجے گا یہ ہمارے پاس V1 ہوگی اور کہتا کیا ہے پہلے سوال میں فائنڈ the momentum of sports bike at speed of it momentum ہوتا P equal to P1 جو ہوگا ہمارے پاس M1 V1 اچھا میں تو P1 لکھتے اب یہاں پہ لکھتے کہ 12 638 0.8 is equal to تو ہم نے نکالنا کیا ہے یہاں پہ velocity نکال نہیں تو M2 جن سے 1754 دیا ہوئا ہے multiply by V2 ہو جگا اس کو divide کر دیں 0.8 divide by 1754 تو یہ ہو جگا V2 تو اس کو divide کر کے اس کا answer نکال لیں تو اس کا جواب جن ساتھ جگا وہ ہمار پاس ساتھ جگا 7.21 meter per second اس طرح سے ہم کریں گے M1 M2 دیا ہو ہے V1 ہم پہ میٹر پر second ملا کے P1 نکال لیں گے M2 V2 M2 کی value لگا کے دوسرے رف جا کے divide کر کے اس کھان سے نکال لیں گے اب جو last question ہے if a car travels 65 kilometer in 25 seconds what will be its speed انتہائی simple question a پڑھ لیں اس کا پہلا part ہے 65 kilometer یعنی S دیا ہو 65 kilometer تو kilo کو لکھیں 1000 meter اس کے بعد 25 seconds to T دیا ہو ہے 25 seconds تو نکال کیا speed تو speed جن سی ہوتی ہے V ہوتی ہے V is equal to S over T ہو جائے گا S جون سے 65 thousand ہے اور 25 اس کا time ہے اس کو divide کر ہم اس کا جواب ہی کریں تو اس کا جواب ہمارے پاس آجے گا 26 hundred meter per second آجے گا اس کے بعد ہمارا دوسرا part ہے دوسرے part میں وہ کہتا ہے if a force of 120 newton تو f دی ہوئی ہے ہمیں 120 newton x on a stationary body stationary body کا مطلب ہوگا ہے کہ v i agency ہوگی zero ہو جائے for four seconds to four seconds کے time دیا ہوا ہے four seconds and body requires the velocity of 36 foot v f جو ہمارے پاس آجے گی 36 meter per second calculate mass of the body m ہم نے calculate کرنا ہے تو ہم یہاں پہ فارمولا لگائیں گے f is equal to m vf minus vi divide by t یہ trade of change of momentum والا فارمولا ہے وہ میں یہاں پہ ہم نکال ہے vf ہمارے پاس 36 ہے vf ہمارے پاس 36 ہے اور vi ہمارے پاس zero ہے اور divided by ہم کر دیں گے اس کو t یعنی force f ہمارے پاس 120 دیا ہوا ہے 120 is equal to sorry 120 یہ دوبارہ سے میں بتا دیتا ہوں کہ ہم یہاں پہ f جن سے 120 ہے vi جن سے 0 ہے t 4 second دیا ہوا vf 36 meter per second m ہم calculate کرنا فارمول ہم نے نکالنا ہے vf کی جگہ پہ 36 آ گیا vi کی جگہ پہ 0 آ گیا اور t کی جگہ پہ 4 آ گیا اور f کی جگہ 120 4 کو ادھر جا کے 120 سے ہم multiply کر دیں گے ٹھیک ہے جی is equal to m multiply by 36 اور 36 کو ہم ادھر دا کے divide کر لیں گے یہ cutting کر دیں گے 4 4 9 36 تو 120 divide 9 تو یہ ہمارے پاس آئے تھا 13 3 3 kilogram تو اس طریقے سے ہم نے اس کا میس نکال لیا اس کے بعد اس کا جو بھی part ہے وہ یہ ہے جی تو ایک طرف آپ رینیویبل لکھ دیں گے اور ایک طرف آپ لکھ لیں گے نون رینیویبل پرمیان میں لائن لگا لیں پہلے یہ ہے کہ یہ یہ ختم نہیں ہوتے اور جو اسے نون رینیویبل ہوتے ہیں یعنی ختم ہو جاتے ہیں اس میں دوسرا اس کا ہو جائے گا اس کی ایکزیمپل دیتے ہیں رینیویبل میں آتا ہے جو سن ہے وارٹر ہے اس کی انرجی اسی طرح سے جیو ترمل آجے گی اور بھی دیکھ سکتے آپ اس میں آجے گا نون رینیویبل میں کول آئل گیس ای ٹی سی تو یہ دو ڈیفرنس اس کے مین ہو جائیں گے ان کی ڈیفنیشن بھی آ سکتی ہے اور بھی بہت سار ڈیفرنس بن سکتے اپن اینڈی کوسشن آپ لکھ سکتے ہیں اس کو جو بی پارٹ ہے دوسرا پارٹ ہے وہ بتاتا ہوں 400 نیوٹن to a height of 6 میٹر calculate the efficiency of motor تو دیکھیں input power تو اس نے دی ہوئی ہے input power 300 وار دی ہوئی ہے ٹھیک ہے جی تو جو output power ہے کہ جو 20 سیکنڈ میں لفٹ کرتی ہے load کو 400 نیوٹن میں at the height of 6 میٹر تو 6 میٹر کی جو سی ہے وہ height ہوگی تو اب دیکھیں ہم اس میں output نکال لنے کے لیے جنسہ فارمولا لگائیں گے وہ ہمارا ہو جائے گا اس کا جنسہ ہے یہ force دی ہوئی ہے یہ height دی ہوئی ہے ٹھیک ہے اور time یعنی force multiply by height divide by time ٹھیک ہے یہ جنسہ تھا فارمولا آپ کو میں پاور میں کروایا تھا آپ کو شاید یاد ہو تو force دی ہوئی ہے 400 newton height دی ہوئی ہے six اور time دیا ور 20 تو یہ 0 اس 0 سے کٹ جائے گا تو یہ ہمارے پاس بن جے گا 120 آپ کے پاس وات بن دی ہے تو جو ہم نے نکالنا اس میں کیا تھا تو ایفیشنسی ہوتی ہے output ایفیشنسی یہاں پہ کتنی تھی 300 اس کو ڈیوائیڈ کر لیں 0 سے 0 کٹ جائے گا یہ 3 سے کٹ جائے گا 10 اور یہ ہو جائے 4 3000 تو یہ 4 10 ہو جائے تو یہ بن جائے 0.4 اس کا unit کوئی نہیں ہوتا تو یہ یہ ہی جواب ہوگا اس طرح سے میں نے آپ کو question کروا دیا جس input 300 وات خود دے دی تھی اس نے output میں فارمولا ہمارے پاس f ملٹیپلا h t ہوگا یہ ہم نے پاور میں فارمولا کیا تا فورس جہاں پہ 400 ہے ہائٹ یہاں پہ 6 ہے اور ٹائم یاں پہ 20 20 20 سے کر جائے گا اب output کو اوپر رکھیں input کو نیچے رکھیں تو لیڈیویویویویویویویویووش